اس طرح اگر یہ x2 ایدھر چھوڑ دے اور یہ اس چیٹ پہ لے جائیں اور y2 کی جگہ پٹ کر دے e2 y2 نارم y2 کی جگہ کیا پٹ کریں e2 y2 نارم تو یہ e1 اور e2 کا لینئر کمبینیشن بن جائے گا x2 تو ان دونوں سے یہ پروو ہو گیا کہ e2 کو آپ سمپلیفائی کر کے as a لینئر کمبینیشن آپ x1 x2 لکھ سکتے ہیں اور x2 کو اگر ادھر سے ہم نکالیں گے اور ویلیو پٹ کریں گے y2 کی جگہ ہم پٹ کریں گے e2 y2 نارم اور یہ e1 کے ساتھ کچھ سکیلر ہے یہ بھی سیٹ پہ آ جائے گا تو x2 جو ہے وہ لینئر کمبینیشن آف e1 e2 آ جائے گا بلکل یہی چیز ادھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا پراسس توڑا لمبا ہوگا لیکن اگر e3 میں آپ y3 پٹ کریں اور y3 میں ویلیو پٹ کریں گے اور اس میں e1 اور e2 بھی پٹ کریں گے اور e2 کی جگہ پھر آپ y1 اس میں پھر y1 آ جاتا ہے تو یہ والا e1 آ جاتا ہے تو یہ اگر سارے پٹ کریں گے تو سمپلیفیکیشن سے کافی سمپلیفیکیشن اس میں آئے گا لیکن آئے گا لینئر کمبینیشن آف x1 x2 x3 اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے لازمی طور پہ آخر میں کچھ سکیلر ہوں گے x1 کے ساتھ مانڈیپلائی ہوگا کوئی سکیلر x2 کے ساتھ مانڈیپلائی ہوگا کوئی سکیلر x3 کے ساتھ مانڈیپلائی ہوگا لیکن آپ نے آخر تک سمپلیفائی کرنا ہے y1 سارا پٹ کرنا ہے e1 e2 پٹ کرنا ہے اور یہ باقی تو سکیلر ہے تو e3 کو ہم ایسا لینئر کمبینیشن آف x1 x2 x3 لکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر اس میں x3 چھوڑ دیں اور یہ دونوں اس سیٹ پہ آ جائیں اور y3 کی جگہ آپ پٹ کر دیں e3 y3 نارم یا y3 نارم e3 تو وہ بھی سکیلر e3 نارم ہو جائے گا یہ e1 والا بھی ادھر آ جائے گا تو x3 کو آپ لکھ سکتے ہیں is the linear combination of e1 e2 e3 اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے linear combination ہے جس طرح e2 linear combination of x1 x2 ہے اور x2 linear combination of e1 e2 ہے اسی طرح e3 linear combination of x1 x2 x3 آتا ہے اور x3 linear combination of e1 e2 e3 آتا ہے تو یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے linear combination سے آتے ہیں تو یہ جو space span کریں گے n تک اگر ہم element لے لیں گے تو ان کا وہ space جو ہے وہ same ہوگا same کیوں کیونکہ جو space span ہوتا ہے وہ بھی تو linear combination سے آتا ہے وہ possible linear combination ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں by induction یہ تو induction سے xn جو ہے وہ linear combination of e1 e2 e n لکھ سکتے ہیں اور e n کو linear combination of x1 x2 e xn لکھ سکتے ہیں تو total بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو space span کریں گے دونوں وہ same ہوگا x i سے جو space span ہوگا وہ e i سے بھی ہوگا n تک اگر آپ لے لیں کیوں؟ کیونکہ span بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ all possible linear combination لیتا ہے اور یہاں پر تو ایک دوسرے کے linear combination سے گھاتے ہیں تو یہ element ادھر موجود ہوتے ہیں اور وہ element ادھر ان کے space جو produce ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں اب جو رہ گیا وہ یہ ہے کہ یہ جو نیا e1 e2 e n جو ہے اس کو ortho normal prove کرنا ہے ortho normal ہم نے کس طرح prove کرنا ہے by induction prove کرنا ہے e i کو اگر آپ اس کا نارم لے لے تو one آجاتا ہے square لے لے تو وہ بھی one آجاتا ہے اور square ہمارے پاس برابر ہوتا ہے e i e i یعنی same same کے ساتھ e i e i نارم an e i e i inner product اگر square لے لے نا یہاں پر تو یہ بھی square ہو جائے گا پھر بھی one آجائے گا اور square جو کسی چیز کا نارم کا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس e i e i inner product کے برابر ہوگا تو اس ویسے وہ same same ہمارے پاس easily one آجاتے ہیں اب ہم نے prove کرنا ہے کہ مختلف جو ہے e i e j وہ ہمیشہ کے لیے zero کے برابر ہے کیونکہ یہ ortho normal set کی quality ہوتی ہے تو اس کو by induction ہم نے prove کرنا ہے پہلے ہم نے لے لیا e1 e2 simple چیز e1 e2 اس کو اگر آپ دیکھیں e2 کی جگہ ہم نے یہ put کر دی y2 by y2 نارم one اور y2 نارم باہر نکلے گا کیونکہ یہ real number ہے نارم ہے تو اس پہ conjugate بھی نہیں آئے گا علانکہ دوسرے element کے inner product کے دوسرے element سے جب constant نکلتا ہے تو اس پہ conjugate آتا ہے لیکن یہاں پہ conjugate کیونکہ real number ہے تو ختم ہو جائے گا اب y2 کی value put کر دی x2 minus x2 e1 inner product e1 اور whole inner product whole inner product e1 x2 کے ساتھ الہدہ ہو جائے گا minus nove میںer آپس گناہwan میک ب mooç